آپ کو انفیکشنز کے خلاف جنگ جیتنی ہو یا آپ کے بال کمزور ہو آپ کے سکن پر ایجنگ کے سائنز آ رہے ہو یا اس کے علاوہ آپ کو ایمیونٹی بوسٹ کروانی ہو آپ کو کمزوری ہے یعنی آپ کے پٹوں میں کمزوری ہوتی ہے آپ کی ہڈیا کمزور ہے یا اس کے علاوہ آپ کے ناخون آپ کے بال سب کمزور ہیں آپ کو انہیں سٹرینٹنگ کرنا ہے ہیلڈی بنانا ہے اور آپ نے اپنی زندگی اچھے طرز سے گزارنی ہے کچھ خواتین کو پیڈرز کے دوران بہت تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بھی آپ نے چھٹکارا پانا ہے تو ان سب کیلئے آج میں آپ کو گیرس فارمکیوٹیکلز کا ایک بہت ہی زبردست پروڈکٹ بتانے والا ہوں جو کورسی کے نام سے آتا ہے ناظرین جی ہاں کورسی ایسا ہی زبردست پروڈکٹ ہے جو آپ کے ان سارے مسائل کو دور کر دے گا اور اس پروڈکٹ کے انگریڈیرز میں اب کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہے اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس سیشے کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کورسی سیشے یہ کورسی سیشے آپ نے لینے کیسے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کس طرح نقصان نہیں ہوگا کیا پیگنن فیمیل لے سکتی ہے یا نہیں سارے چیزیں اسی ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گی تو چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ابراہیم ترین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل اور بیوٹی ڈوز نو چیٹنگ نو گریٹنگ آل ای لرننگ ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کورسی سیشے یہ عمومن ایمٹی ایجنگ ایمیون ہیلتھ اینرڈی اینڈ وائٹیلٹی یا اس کے علاوہ یہ ہم ریڈین سکن کے لیے یوز کرتے ہیں یہ سیشے عمومن تھب یوز کی جاتی ہے جب آپ کو کمزوری ہو یا آپ نے اپنی ایمیون ہیلتھ بڑھانی ہو جن جن کنڈیشن کا میں نے ذکر کیا جیسے اگر آپ ویکنس فیل کر رہے ہیں آپ کے مسلز ویک ہیں یا آپ کو ٹائرڈنس یعنی فیٹیگ محسوس ہو رہا ہے تکاوٹ محسوس ہو رہی ہے عمومن جیسے فیمیل جب ان کے پیویرز چل رہے ہوتے ہیں ان کو بہت ساری تکاوٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کے بالوں کا ٹیکسچر کلر صحیح نہیں ہے اور وہ کمزور پڑ گئے ہیں آپ کے بال کمزور پڑ گئے ہیں آپ کے ناخون ویک ہیں آپ کو رسپائرٹری انفیکشنز جب ہوتے ہیں یا عمومن آپ کو کئی سارے ایس انفیکشنز ہوتے ہیں بہت دیر سے جا کے ٹھیک ہوتے ہیں ان کو جلدی ٹھیک کرنا ہے یہ سارے کنڈیشنز آپ کے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کا ایک حل چاہیے تو اس کے لیے میں آپ کو کورسی سیشے ریکمینڈ کرتا ہوں جو گیٹس فارمکیوٹیکلز کا ایک نیا پروڈکٹ لانچ ہوا ہے اور یہ انتہائی زبردست سیشے ہیں کیوں زبردست ہیں اب دیکھیں انگریڈیشنز ثابت کریں گے کہ یہ کیوں زبردست ہیں اس کے اندر ڈالے گئے زنگ کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایمیونٹی کو بوسٹ اپ کرے یعنی آپ کی ایمیونٹی کو بڑھائے وی سیز کا جو فنکشن ہوتا ہے ان کو انکریز کر لے ان کو انہینس کر لے ان کو اچھا اچھے فنکشن ملائے اور یہ اچھا کام دکھائے اس کے علاوہ زنگ کا ایک اور فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پر جو ایکنیز جوانی میں آ رہے ہو ہوتا ہے ایکنیز کا جو آؤٹ بریک ہوتا ہے ہرمینل ایم بیلنس کی وجہ سے یا کچھ اور ریزنس کی وجہ سے تو وہ ایکنیز کا آؤٹ بریک پہلے سے ہی کنٹرول کر لیتا ہے اس کے علاوہ جو وائٹمین سی ہے یہ تو شاندار پروڈکٹ ہے اس کے اندر جو انگریڈینٹ میں وائٹمین سی ہے اس کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایمینٹی کو تو بوسٹ کرتا ہی کرتا ہے ایمینٹی کو صحیح فنکشن میں لاتا ہی لاتا ہے اور اس کے علاوہ وائٹمین سی کا ایک اور کام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے وائٹمین سی انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر ایسے کام کرتا ہے کہ جب آپ کی سکن پر الٹرا والر ٹریس پڑتے ہیں ان کو اوکسیڈیشن ریاکشن ہونے نہیں چھوڑتا اور ان کی اوکسیڈیشن ریاکشن کو پریونٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن پر اوکسیڈیشن ریاکشن نہیں ہوتے فری ریٹکلز نہیں بنتے اور آپ کی سکن پروٹیکٹڈ رہتی ہے آپ کی سکن پر انٹی ایجنگ سائنز نہیں آتے اس کے علاوہ وائٹمین سی کا ایک اور فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی کولیجن کو ریپیئر کرتا ہے آپ کی کولیجن کو ڈیمیج ہونے نہیں دیتا کولیجن وہ سیلز یا وہ پروٹینز ہوتے ہیں آپ کی سکن کے اندر جو آپ کی سکن کو حلی رکھتا ہے آپ کی سکن پر جریہ آنے نہیں دیتا تو یہ نہ ہی آپ کی سکن پر رییکشن ہوں گے جس کی وجہ سے دار دبے آپ کی سکن پر آئیں گے اور نہ ہی آپ کی سکن پر ایجنگ یعنی آپ کی سکن پر جریہ بھی نہیں آئیں گے ایجنگ کے سائنس نہیں آئیں گے امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے اب اس کے اندر ڈالے گئے وائٹامین ای کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر وائٹامین بی سکس ڈالا گیا ہے وہ تو انتہائی شاندار ہے یعنی وہ آپ کی سکن کے اندر آپ کی بوڈی کے اندر انٹی بوڈیز کی پروڈکشن کرتا ہے انٹی بوڈیز جو پروڈیز ہوتے وہ آگے جو انفیکشن آپ کی بوڈی میں ہوگا ان کو فورن ٹرائپ کریں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی بوڈی میں بیماری آنے والی تھی لیکن ان جو آپ کی بوڈی میں انٹی بوڈیز بنے تھے انہوں نے اس کے ساتھ پہلے ہی لڑائی کر کے اس انفیکشن کو یا اس مایکرو آرگینزم کو ختم کر دیا تو اس کی وجہ سے وائٹامین بی سکس کی وجہ سے بوڈی میں انٹی بوڈیز بنتی ہے اور اس کے علاوہ بوڈی کے اندر جو فیٹی تھکاوٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی یعنی جو فیمیل جیسے میں نے فیمیل کی پیٹرز کی کنڈیشن بتائی کہ اس دوران ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو وائٹامین بی سیون ہے یہ تو بہت ہی زبردت مانا جاتا ہے آپ کی ہیر ٹیکسچر اور ہیر کلر کے لیے نیلز کے لیے بہت ہیم مفید ہے آپ کے نیلز جو ہے وہ ایسے کرمپل ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت مفید مانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور اہم کمپوننٹ ہے وائٹامین ڈی تری جو بہت ہی ضروری ہے آپ کے باڈی کے اندر جو بونز ہوتے ہیں بونز کے لیے بہت ہی مفید مانا جاتا ہے اور ٹیت کے لیے کیوں؟ کیونکہ وائٹامین ڈی تری آپ کے باڈی کے اندر بونز کے اندر اور ٹیت کے اندر کیشم کی ابزورپشن زیادہ زیادہ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو رسپائرٹری ٹریکٹ ہے اس کے اندر ایمیون سیلز کی فارمیشن کرتا ہے ان کو مزید امپروف کرتے ہیں ان کے فنکشن کو تاکہ وہ وہاں انفیکشن کے ساتھ لڑتے رہیں اب بات کرتے ہیں یہ سہشے آپ نے لینے کیسے ہیں دیکھیں روزانہ آپ ایک سہشے لیں گے ایک سہشے وہ بھی کتنا ایک گلاس 200 ایمل کے پانی میں اسے ڈیزولف کریں گے پھر آپ اسے پییں گے کھانے کے بعد پیئے تو زیادہ مفید ہوگا زیادہ اچھا اثر ہوگا اور اس کے علاوہ روزانہ ایک ہی سہشے لینا ہے یہ نہیں کرنا کہ روز دو تین لے کیونکہ اوورڈوز اس کا نقصان دے ہو سکتا ہے اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ اب پہ کیا ہوگا کیا نقصان ہوگا آپ کے بوڈی میں آپ کو سٹمک میں تھوڑی سی ایسیڈیٹی فیل ہوگی آپ کو یا اس کے علاوہ آپ کو ایسیڈیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی بہت نوزیا انڈ وومیٹنگ بھی ہوگی یعنی آپ کو الٹی جیسے آ رہی ہو یا الٹی آ بھی جاتی ہو کبھی کبھی لیکن اگر یہ کنڈیشن زیادہ ورس ہو جاتا ہے خطرناک مطلب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنی ہیلتھ ایکسپرٹ سے رجوع کریں ورنہ تو ایسے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ریرلی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کانٹرائنڈکیشن کیا ہے کب آپ نے یوز نہیں کرنی اگر جو پروڈکٹس میں نے آپ کو بتایا ان میں سے کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ آپ کو ہائپر سنسٹیوٹی ہے یعنی ایلرڈجی ہے تو آپ پھر یہ پروڈکٹ یوز نہیں کریں گے اور اس کی پرائز اس کے باکس پر لیبلڈ ہے مینشنڈ ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پرگننٹ فیمیل یہ سہشے تھب لیں گی جب وہ اپنے ہیلتھ ایکسپرٹ سے رابطہ کریں گی اور پوچھے گی کہ کیا ان فیمیل کو اس پروڈکٹ کی ضرورت ہے بھی یا نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے زنگ کی وجہ سے آپ کے باڈی میں کھاپر کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہے اس کے ساتھ اور ہاں یہ پروڈکٹ بہت ہی شاندار پروڈکٹ کیوں ہے کیونکہ یہ آپ کے ان سارے مسائل کو دور کر سکتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو کی معلومات اچھی لگی ہے کوئی بھی کرسٹن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اب میں چلتا ہوں اس یور فارمیسز فرنڈ ابراہیم ترین سی یو نیسٹ ریڈیو انٹل دن اللہ حافظ